پیرورن کا ایلومنیٹنگ میک اپ بیس اس کے بعد ایولائن کا کنسیلر اور تھرڈ پہ ایسٹی لنڈن کا کمپیکٹ پاورڈر اس کے بعد ہمیں براؤن شیڈ چاہیے ہوگا اور براؤن شیڈ جو ہے وہ کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہلکا سا ہمیں اس کو لائنر لگا کے سمجھ کر دینا ہے تھرڈ لی ہمیں آئی بروز بنانے ہے تمام جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گی کون کون سے میں نے میک اپ بیس اور یہ تمام چیزیں یوز کی ہیں موسٹلی میں یہاں پر ایولائن اور پیرورن کی چیزیں یوز کر رہی ہوں اور یہ تھا ان کا سیٹنگ پاورڈر جو کہ پیرورن کا ہی یوز کی ہے سب سے پہلے میں نے آئیز بنائی ہے میرے لیے یہی کنویننٹ رہتا ہے کہ میں پہلے آئیز بناوں اس کے بعد سے میں اپنی بیس کروں تو میں نے اوپر والی آئیز بنالی تھی بلیک پینسل میں نے بعد میں اپلائے کی اور اپلائے کرنے کے بعد نیچے سے سمجھ ضرور کیا کریں براؤن شیڈ کے ساتھ اس کے بعد سے میں نے میبلین کا مسکارا یوز کیا ہے بہت اچھا مسکارا ہے ون اوف مائی فیوریٹ اور یہ جو اب ہم اپلائے کریں گے آئی لیشتز بالکل اینڈ پہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے پوری نہیں اپلائے کریں گے کیونکہ پوری اپلائے کرنے سے بہت پارٹی میک اپ لکا جاتی ہے یا برائیڈل میک اپ لکا جاتی ہے ہیوی ہو جاتا ہے یہ ہمارا بہت ہی میٹ اور نوڈ میک اپ ہے تو اس لیے ہم بالکل اینڈ پہ اپلائے کریں گے اس کے بعد ہے میرے پاس ایمبریج کی کنٹور پیلٹ اور کنٹور پیلٹ نوز کنٹور کرنا ہے اس در بگرس ٹریک مجھے لگتا ہے کیونکہ میں سٹارٹ میں جب نوز کنٹور کرتی تھی تو میرے سے ٹھیک سے ہوتی نہیں تھی اور اس کے لیے برش کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جو کٹ ہے اس طرح کا کٹ جو ہے یہ نوز کنٹور کے لیے ہے اس کے بعد ہم اپنی جوالائن کو تھوڑا سا شاپن کرنے کی کوشش کریں گے ایمبریج سے ہی اور اس کے بعد آ گئی ہماری چیک بونز تو یہ بالکل بونز کے اوپر رکھ کے تو پھر آپ نے کنٹور کرنا ہے اگر اس سے نیچے جائے گا تو وہ عجیب ہی فیس کی شیپ بن جائے گی اور سب سے لاسٹ پر میں لپسٹک کر رہی ہوں اور لپسٹک جو ہے یہ کیس بائے اینکے کی ہے یہ بہت زبردست قسم کے ان کے لپ گلوس ہیں اور میٹ کیوں کے لک تھی اور نوڈ تھی تو اس میں بہت ریڈ قسم کا ہمیں بلشن لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے ایمبریج کے کنٹور پیلٹ سے ہی براؤن شیڈ لیا اور اسی کو ایزا بلشن یوز کیا کیونکہ میٹ اور نوڈ لک میں ساری چیزیں نوڈ نوڈ جاتی ہیں پھر میں نے لپس کے اندر مجھے لگا تھوڑے پنک ہیں تو میں نے اس کے اندر بھی ہلکا سا فانڈیشن اپلائے کر دیا تاکہ بہت ہی نوڈ لک آئے ہوب سو آپ کو پسند آئی ہے یہ لک مزید بھی ہم سیکھیں گے اپنی نیکچ کلاسز میں کہ کیسے نوز کنٹور کرتے ہیں کون سی آنک کیسے بناتے ہیں یہ والی آنک بنانا ایزی رہتا ہے کیونکہ بہت مشکل نہیں ہے اس میں نہ ہی کوئی شیمرز ہے اس میں تین چیزیں ہی آپ کو چاہیں گے ہوب سو لائک دیس